موسیقی راہل گندگی کی سٹیٹمنٹ ہے کہ رام اندر بنانے سے کچھ نہیں ہوگا بی جے پی چناب ہارے گی اور رام کی کوئی لہر پورے دیش میں ہے ہی نہیں کہ جو لہرو تھے لہرو کا کپوت یا جو بھی یہ بوتا ہے کپوت پوتا ہے یہ بولتا ہے کہ بھارت کے اندر رام کی کوئی لہر ہی نہیں ہے وہ بھئی پہلے دن چھے لاکھ آدمی تو وہاں پر سات ساڑھے سات کلومیٹر لمبی لائن لگا کر وہ کھڑے ہوئے تھے رام لاللہ کے درشن کرنے کے لئے اور یہ بولتا ہے کہ رام کی لہر ہی نہیں ہے پتہ نہیں کونسا سمان یہ سونگتا ہے صبح صبح اٹھ کر کہ اسے لہر دکھتی نہیں ہے اسے صرف لہرو جی کی ہی لہر دکھتی ہے اور یہ بولتے تھے کہ بھئی آئی ای 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 کیوں نہیں بنائی اتنی بڑی جگہ ہے پہلے بولتے تھے کہ ہم مسجد بنائیں گے پھر جب پتہ لگ گیا کہ کچھ بھی کر لیں مسجد کو تو ہم نے جڑوں سمیت اکھاڑ کے ڈیسٹ بین میں پھینک دیا جہاں پہ اس کی اوقات تھی اور اب انہوں نے بولنا شروع کر دیا تھا کہ بھی یہاں پر آپ آئی ای 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 ہسپتال کیوں نہیں کھول لیتے تو میرا راہل گندگی سے ایک سوال ہے کہ جو اندرہ گاندی کے مرنے کے بعد آپ نے اتنے ایک کھڑوں میں اس کی سمادھی بنائی ہوئی ہے جس کی اوپر کبوتر بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا بٹ مارنے کرنے کے لئے وہ بھی مہادمہ گاندی کے ٹنڈ پہ جا کے بیٹھتا ہے پھر آپ نے جو حالہ نیرو ہو گیا اپنا پتی جو پتہ تھا اس کی اپنے کبریں بنائی ہوئی ہیں کیونکہ آپ تو کبر ہی بنا سکتے ہیں اس لئے آپ نے ان سب کی کبر بنائی وہ جو جگہ ہے اتنی ویسٹ کری ہوئی ہے اتنی پرائیم لینڈ میں دلی کے اندر کیوں ہم اس کے اندر آئی ٹی آئی ایم بنا دے تو اچھا نہیں ہوگا کیا ہم اس سب جو کبریں ہیں کیونکہ ان کبروں کا ہم نے کچھ کرنا تہا نہیں آہستہ آہستہ ہم نے جیسے بابری کو اکھاڑ کے پھینک دیا انہیں بھی پھینک دینا ہے تو کیوں نہ آپ اپنے ہی گندے ہاتھوں سے وہ کام کر دیجئے کی ان کی کبروں کو ہٹا دیجئے اور ہم وہاں پر بڑے آرام سے آئی ٹی آئی ایم ہسپطال بھی کھول لیں گے آپ کے جیسے لوگوں کے لیے جو دماغ سے کم ہوتے ہیں ان کے شاید ہسپتال بھی الگ سے ہوتے ہوں گے تو ہم آپ کے لیے کھول دیتے ہیں وہاں پر تو آپ اس کی پرمیشن اپنے ہوتے ہوئے ہمیں دے دیجئے کیونکہ آپ کے حساب سے رام مندل بننے سے کچھ نہیں ہوگا تو ان کی قبریں بھی وہاں پہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا پہلی تو سجیشن یہ ہے دوسرا آپ کے جو کرناٹکہ کے کانگریس کے بڑے بڑے نیتا ہیں ویرپا مویلی انہوں نے کیا پولا کہ ہمیں موڈی کے گیارہ دن کا جو اپواس تھا اس کے اوپر شک ہے ان کا جو مندل میں جو انہوں نے پرویش کیا وہ بھی شاستوں کے حساب سے نہیں تھا تو مجھے لگتا ہے ویرپا مویلی جی آپ ہمیں بھی آپ کے پتہ کے جو نام دیا ہے آپ نے مجھے اس کے اوپر بھی شک ہے آپ پہلے پلیز اپنا ڈی آنے ٹیسک رہیے کیونکہ آپ کی تو ہر چیز کی اوپر اب دیش کو شک ہونا شروع گیا جیسے آپ کو گیارہ دن کی اپواس کے اوپر آپ کو شک ہے دوسری بات آپ کی جو سپریہ شرینیت ہے اس نے کیا بول دیا یہ مندر مندر کرتے ہوئے یہ جو لوگ بول رہے ہیں یہی لوگ موڈی جو کو ہرانے والے ہیں لو جی اب ان کو جنتا کا موڈ بھی پتہ لگ گیا کہ موڈی نے مندر بنوا کے کیا خاص کام کر دیا وہ مندر مندر بول کے موڈی کو خوش کر رہے ہیں اور یہی لوگ موڈی کو ہرانے والے ہیں یہ ان کے اندر کانفرنس اتنا زیادہ اس لئے ہے کیونکہ ہمیشہ ہی ہندووں نے کوئی نہ کوئی فری کی چیزیں دے دیتے ہیں اس کے اندر وہ فسکے ہمیشہ ہی وہ ہرا دیتے ہیں بات تو وہ کہیں نہ کہیں صحیح کہہ رہی ہیں سپریہ کہ بے وکوف جو سیکولر ہندو ہے اسے تو جب مرضی ہم خرید لیں اور انہوں نے کرناٹکا میں اور ہماشل میں خریدا بھی ہے اس لئے ان کے یہ سٹیٹمنٹس آتے ہیں اور ان کا ایک اور ہے مارن جو ساؤتھ انڈیا کا ہے اس نے بول دیا مندر ہو یا رام مندر ہو کیا فرق پڑتا ہے ہی بٹی پاؤ کچھ نہیں ہونے والا اس سے اور جو سی ایم سٹیلن ہے اس کا کپوتر اس نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دیا وہ کہتا ہے میں سٹیٹمنٹ سے پیچھے رہے دوں یہ ہو نہیں سکتا جتنا جتنا سناتن سناتن کروں گے اتنا ہی سناتن پٹے گا مذرکی اب یہ پہلے بولتا تھا کہ میں نے سناتن کو مٹانا ہے اب یہ سناتن کو پٹنے کی باتیں بول رہا ہے یعنی کہ سناتن کو ختم کرنے کی بات نہیں بول رہا اب یہ بولتا ہے کہ سناتن پٹے گا اب یہ سارے جو بیان ہیں جو آپ نے ابھی میرے سے سنے ہیں اور تھوڑے سے میرے بھی اچھے بیچار گاندی فیملی کے لیے ان کی قبروں کے لیے جو آپ نے سنے ہیں یہ آپ کو کیا لگتا ہے پران پرتشتہ سے پہلے بولے گئے تھے نہیں جناب یہ پران پرتشتہ کے بعد یہ بولے گئے ہیں اب آپ بتائیے اس سے یہ سارے بول رہے ہیں کہ اس سے کیا حاصل ہوگا جو یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس سے کیا حاصل ہوگا کسی کو کچھ ملا یا نہیں ملا یہ تو جنتا جانتی ہے کہ مندر بنا اس سے آپ کو کچھ ملا یہ آپوزیشن والوں کو تو کچھ ملا نہیں اس لیے بولتے ہیں اس سے کچھ ہوگا نہیں کیوں انہیں کچھ ملا نہیں یہ تو اگر آج مندر کی سیڑھیوں میں بھیگ مانگنے کے لئے بیٹھ جائیں تو بھی جنتا جو ہے انہیں بھیگ بھی دینے کو تیار نہیں ہے ووٹ تو بہت دور کی بات ہے کیوں کیونکہ اب موڈی اور رام دونوں ہی دل دلوں میں ہمارے بیٹھ چکے ہیں اور پران پرتشتہ کہ اگلے دن باجپا نے کیا کیا یہ تو ولاب کر رہے ہیں کہ موڈی موڈی کر رہے ہو مندر مندر کر رہے ہو کچھ نہیں ہوگا باجپا ایکشن موڈ میں فل فورس میں آ چکی ہے لیکن میں ایسے پوچھتا ہوں کہ بیجے پی ایکشن موڈ پہ تھی کب نہیں جب دیکھو تو ایکشن موڈ میں جاتے ہیں بھائی آپ دیکھئے نڈا جی گجرات میں جلے گئے موڈی جی بیہار میں ہے وہاں پر جا کے بھی جو تھاکور جی تھے ان کے ان کو بھر رتن دے دیا وہاں پہ ریلیاں کر رہے ہیں اگلے ہی دن اور امیشہ ہمارے چنک کے وہ دلی میں جو راجیوں کے جو پوری ٹیم ہیں اس کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس میٹنگز میں پوری طرح سے بیعثتے ہیں کہ اگلی رن نیتی کیا ہوگی مدلب یہ کہ مندر کی پران پرتشتہ کے بعد بیجے پی دگنی شکتی کے ساتھ اب کام کاج میں جھٹ چکی ہے رام مندر کا بہت بڑا کارکرام تھا اس لیے انہوں نے کئی کام روکے ہوئے تھے ابھی فل فورس میں الیکشنز کی ٹیاری شروع کر دی ہیں اور اپوزیشن والے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ بھائی کون سے راجے میں کانگریس کو سیٹ شیئرنگ کے لیے کس نے کتنی سیٹیں دینی ہے ابھی تک تو سب نے بول دیا کہ ہم راحل گندگی کو کوئی بھی سیٹ نہیں دیں گی اور ادیش جو ہے اپوزیشن کا وہ ملکہ اجونہ ہے ابھی تو تو بھی کانگریس کو ایک بھی سیٹ شیئرنگ کی پرمیشن ابھی تک کسی نے دی نہیں ہے اب جو ہمارا دیش ہے دیش ہو یا ویدیش ہو یہ تو بولتے ہیں کہ اپوزیشن والے کہ مندر کی تو بات ہی نہیں ہے لیکن دیش اور ویدیش میں مندر کی ہی بات چل رہی ہے دوستو لوگ جو ہندو ہیں جو بھارتی ہیں سناتنی ہیں وہ انند کے ساگر میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں اور پوری دنیا حیران ہے یہ ہو کے آگیا ہے بھارت کو ہر جگہ پہ جائے شریرام اور بھائی برج کلیفہ کی اوپر بھی جائے شریرام کا لوگو لگا ہوا تھا یہ تو حالت تھی ٹائم سکیر پہ دیکھ لیجئے وہاں پر بھی رام ہر جگہ پہ رام ہی رام بس رام اور یودہ میں جو جن سلاب ہے وہ ایسا عمر رہا ہے کہ اپنی جاتی بھول گئے دھرم بھول گئے پراند بھول گئے نورت ساؤت بھول گئے جو راہل گاندی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کسی نے اپنی وہاں جا کے نہ تو جاتی بتائی نہ پراند بتایا نہ سمپردائے بتایا کچھ نہیں بتایا صرف زبان پر ایک ہی نام تھا رام ہی رام اور اپوزیشن یہ بولتی ہے کہ رام نام کی کوئی لہری نہیں ہے اور اسے ہوگا بھی کیا چلیے ان کو تھوڑی سی جانکری ہم دے رہتے ہیں ان کے جانکری کے حساب میری جانکری کے حساب سے جو میں ان کو دے رہا ہوں اپوزیشن والوں کو سپیشلی راہل گندگی کو تمہارا جو اسلامک دیش ہیں جن کے ساتھ تمہارے بہت گنشت مطرتہ بھی ہے اور کچھ شاید آپ کے خون کے اندر انش بھی ہیں اسلامک لوگوں کے ان کی میڈیا نے بتا دیا کہ ایوڈیہ جو ہے بھارت کا مکہ بن رہا ہے اور جو انگلیش نیوز پیپرز ہیں جہاں پر آپ ٹولکٹس کریئٹ کرواتے ہو انہوں نے بھی بول دیا کہ جو ایسٹ ہے ایسٹ میں ویٹیکن سٹی ایوڈیہ بننے والی ہے یہ حال ہے تمہارے اسلامک اور کرشن یا ویسٹن میڈیا کا اور انمان لگا رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں ہم نہیں لگا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھارت اور وشو کے جتنے بھی سب سے زیادہ لوگ جو کہیں پہ ٹیوریزم کے لئے جائیں گے یا گھومنے جائیں گے یا وزٹ کرنے جائیں گے وہ ایوڈیہ جی میں جائیں گے پہلے ہی دن آپ کو پہلے بتایا میں نے چھے لاکھ لوگ لائن لگا کر درشن کرنے گئے یہ ابھی پہلے دن کا انمان ہے اور یہ اپروکسیمیٹلی ہے کہ ایوریج تین لاکھ لوگ ہر روز جائیں گے دس کروڑ آدمی ایک سال میں جائے گا کہاں پر ایوڈیہ جی میں ہے اور ہمارے تو یہاں پہ کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا جیسے مکہ میں تو کھلے گا جنرلی دس بج تک ہوتا ہے رام لالالے بودیا کہ بھئیہ ایک گھنٹہ اور کر دو مجھے فرق نہیں پڑتا میں اپنے بھکتوں کو وقت دوں گا ابھی پرٹ یہ لوگ جا رہے ہیں اب یہ بھیڑ اور بڑھنے والی ہے جو درشن ہے اس کو کرنا مشکل ہوا پڑا تھا تو جو ساری کے ساری یوجنا بنائی ہوئی تھی گورنمنٹ نے وہ کہیں نہ کہیں فیل ہو گئی اور جو سی ایم ہے وہ خود وہاں پر چکر لگا رہے ہیں دیکھنے کے لئے کیسے اس چیز کو جلدی سے سالو کیا جائے ادھکاریوں کو کل پھر دوبارہ سے یودیا میں بیٹا کے لئے بلایا سی ایم نے اور اسے اتنی بیوٹیفل طریقے سے بنا رہے ہیں کہ جو آدمی اندر جائے گا اسے پندرہ منٹ میں درشن کر کے وہ واپس باہر آ سکتا ہے ڈی جی بھی جو ہیں وہاں کے یو پی کے انہیں یودیا کے اندر کیمپ میں بٹھا گیا کہ بھئیہ پہلے تو رام لالہ جو ہیں وہ کیمپ میں ٹوٹی ہوئی چادر میں بیٹھے تھے اب تم بیٹھو بیٹھ کے وہاں پہ پورا انتظام کرو اور اب آپ سوچ کے دیکھئے ابھی تو شروعات ہے آگے آگے دیکھئے یہ سلاب اور عمرنے والا ہے یہ کم نہیں ہونے والا اور اگر رام دیش کی آتما ہے تو یہ ایسا ہونا بھی تھا رام کا مندر بننے سے کیا ہو جائے گا اب انہیں سمجھ جائے گا یہ ہمارے لئے مندر نہیں ہے یہ ایک پیس آف لینڈ نہیں ہے یہ ہماری آستہ ہے یہ ہمارا جنون ہے جو پورا ہوا ہے اور مندر اس کی جو یہ پورا بنایا گیا ہے اس کے سمیں پی ایم نے سویم بھی کہا تھا کہ رام سب کے ہیں سب کے دل میں بستے ہیں اور یہ بات صحیح بھی ہے جو پی ایم موڈی نے اس وقت بولی تھی دل کو چھو دینے والی وہ ایک سپیچ تھی موڈی جی کی اور اس کے بابیود جنتہ جانتی بھی ہے کہ موڈی جی نے کیا کیا اور ویپخش نے کیا کیا رام کس کے قارن آئے کس کس نے رام کا ویروت کیا انہیں کالپنک بتایا کس نے آئیوجن میں نیمنترن پتر بھیجے اور انہیں اس نیمنترن پتروں کا اپمان کیا جنتہ یہ سب جانتی ہے اور یہ جو دوگلی یہ اپوزیشن ہے اسے جواب بھی دے گی اور بہت جل دے گی سمیں بھی آ رہا ہے اب آپ بھی سوچیں گے کہ سمیں آ رہا ہے یا سمیں آ چکا ہے دوستو سمیں آ چکا ہے انہیں جواب دینے کا جنتہ جانتی بھی ہے کہ دوستہ چوویس کے چناف کا مطلب کیا ہے نشت روح سے رام مندر ہندو سماج کے لیے تو ایک بہت ہی بڑا ایک لکشہ تھا جسے ہم نے بہت لمبے سنگرش آلماس پانسو سالوں کے سنگرش کے بعد ہم نے اسے حصل کیا ہے اور یہ بھی میں اپناتا ہوں آپ کو رام مندر تب تک کبھی نہیں بن سکتا تھا اگر موڈی دیش کے پردھان منطری نہیں ہوتے یہ تو موہن باگواجی ہو کوئی بھی ہو سب نے مان لیا ہے کہ موڈی نہیں ہوتے تو یہ مندر نہیں بنتا میں اب آپ سے پوچھتا ہوں آپ بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ راہل گندگی لالو ممتہ اکھیلیش شرد یادب سٹیلن یا کنجر وال ان میں سے کوئی بھی مندر بنوا دیتا بنواتا تو کیا رام کا نام لینا بھی انہوں نے یہاں پر بین لگایا ہوا تھا کہ آپ جائے شرید رام بول نہیں سکتے ممتہ بینہ جی تو بولتی ہے کہ یہ گالی رکھتی ہے اس کو مجھے لگتا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے میں نے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنایا ہوا ہے کہ مجھے لیسا لگتا ہے کہ ممتہ بینہ جی اب اتنے نفرت کرنا لگی ہے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے الیکشنز کو جیتنے کے لیے تو پھر اگر یہ سارے لوگ رام کا مندر نہیں بنوا سکتے تھے رام کے نام کو ہی بین کر رہے تھے تو پھر جو مندر لائے ہیں جو مندر میں رام کو لائے ہیں ٹینٹ سے نکال کے محل میں بٹھایا ہے جنتہ اُدھا جائے گی یا یہ جو سارے لوگ ہیں یہ چور چکے ان کی طرف جائے گی یہ آپ بتائیں مجھے یہ مجھے لگتا ہے ہمیں پرتیشہ کرنے چاہیے کہ وہ سمیں آ بھی رہا ہے جب ہمیں اس کوشن کا آنسر ملنے والا ہے اور جو اگلے لوگ سبا کے چناب آنے والے ہیں راج نیتی کو انیک انیک مشکلوں میں سے گزرنا پڑے گا اپوزیشن کے لیے بھی ان کے لیے تو ویسے ہی کالا ٹائن ہے موڈی جی کے لیے بھی بہت بہت ٹیسٹ ہے کیونکہ یہ الیکشنز اتنی آسانی سے اپوزیشن والے گند دالے بینا جیتنے نہیں دیں گے آسان بنانے والے نہیں ہیں لیکن مجھے بھی شواث ہے رام آ گئے ہیں ہماری سٹاک مارکٹ آلیڈی اسمان کچھ ہو رہی ہے اس وقت کنٹری میں ترقی ہے اور وہاں پر جیسے بھندارے لگائے گئے ہیں یہ اپوزیشن والے بولتے تھے کی رام کا مندل بنانے سے روٹی مل جائے گی کیا وہ بھئیہ چالیس جگہ پر لنگر لگا ہے چوبیس گھنٹے کا اور لنگر میں آپ کو صرف چاول اور دال نہیں ملتی ساتھ میں سبجی ملتی ہے رائتہ ملتا ہے پاپڑ ملتا ہے اچار ملتا ہے ساتھ میں ایون کی میں نے سنا ہے مٹھائی بھی ملتی ہے اور جلیبیاں تو سپیشلی اڈانی نے ٹنوں میں بھیجی ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی جلیبیاں بنانے کی کوشش کرتی اس کے نام کے اوپر اس نے جلیبیاں بنا کے ان کے پچھوڑے میں ڈال دی ہیں اپوزیشن کے کہ کھاتے رو تو اسے بھی اسے بھکتنا پڑے گا اور جس نے برا کیا اس کو تو ہم بھکتوا کر رہیں گی اس بار تو اور یہ چیز میں اس لئے بول رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے ابھی میرہ روڈ پہ دیکھا ممبئی میں جیسے وہاں پہ مومنز نے لاتھی چلائیں گالی گلوچ کیا اور اگلے دن بھارتیوں آپ نے جا کر جیسے انہیں اسی بہاشا میں جواب دیا ہے اور انہیں کتوں کی طرح ان کے گھر میں سے نکال نکال کے باہر نکالا ہے پولیس کو پکڑایا ہے پولیس بھی انہیں اسی طرح سے جس جس وین میں وہ گلی کے کتوں کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں اس میں ان کو لے کے گئے ہیں یہ ہے آپ کی پاور ابھی تو صرف تین سو تین تھی تھری نوٹ تھری جب آپ پانسو لے کر آگے اس کے بعد آپ دیکھنا کہ یہ جو بول رہے ہیں کہ رام کے مندر بننے سے کیا ہوا یہ پانسو پلاس لے کے آئیے پھر ان کو بتائیں گے کہ رام مندر بننے کے بعد کیا ہو گیا ہے ان کے ساتھ کھیلا ہو گیا ہے یا کھیلا راہول کندگی اس لئے دوستو خوش رہیں انجوئے کریں رام کے مندر کو رام کی لہر کو اور جو ٹارگیٹ میں بار بار بول رہا ہوں پانسو پلاس کا اس کو لے کے آنے کے لئے ہم ایک جوڑ ہو جائیں جائے ہند وندے ماترم جائے شری رام موسیقی